اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعالی اما بعد فعلاللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انجللہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائف توروہ فیها بیزن ربهم من کل امر سلام حتى مطلع الفجر صدق اللہ العلی والعظیم وصدق رسول کریم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آج انیس رمضان شب ضربت امام علی علیہ السلام ہے امام علیہ السلام کی شہدت ہے اس سوالے سے آپ کی خدمت میں تازیت و تسلیت لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی لاسٹ بھی لوگ میں بات کی تھی ماہ مبارک رمضان کی برکات کے حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا فضیلت ہے تو خدا عنہ تعالی بشاعت فرماتے ہیں لیلت القدر خیر من الفی شہر یعنی یہ ایک رات ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے بہتر ہے اگر ہم ایک ہزار مہینوں کو ایئرز میں کنورٹ کریں تو یہ ایٹی تری ایئرز اور فور منس منتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی تری ایئرز اور فور منس سے ایک شب بہتر ہے اللہ کے نزدیک گویا کہ ہماری زندگی برکے آمال ایک طرف اور شب قدر کے آمال ان کی فضیلت ان کی اہمیت اس کا ثواب ایک طرف ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اس شب میں کیے جانے والے ہر عمل کی جو جزا ملے گی وہ ہزار گناہ زیادہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے فرماتے ہیں شب قدر کی حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو شخص مومن ہو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اگر وہ اس شب بیدار رہے اللہ تعالی کی عبادت کرے اطاعت کرے مغفرت طلب کرے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے خدا ونمتعال سے تو خدا ونمتعال اس شب کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش کر اسے ماہ فرما دیں گے انشاءاللہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کا دل ہے قلب ماہ مبارک رمضان شب قدر ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ انیس رمضان کو انسان کے آمال جمع کیے جاتے ہیں براوری ہوتے ہیں انیس رمضان کو ایکیس رمضان کو ان آمال کی تصویب ہوتی ہیں ان کی اپروول ہوتی ہیں اور تئیس رمضان کو آخری مہر لگائی جاتی ہیں انسان کے آمال پر یعنی انسان کی تقدیر کا فیصلہ بھی شب قدر میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے شب قدر کی اہمیت اس کی فضلت ہم بخو بھی جان سکتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا ونمتعال اس شب کے صدقے میں اس کی بدولت ہمارے گناہوں کو ہمارے والدین کے گناہوں کو ہمارے بہن بھائیوں کے سب کے آپ سب کے گناہوں کو بخش کر ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں ہماری تقدیر کو روشن فرمائیں اور شب قدر کے کچھ مقصود آمال بھی ہیں جو ابھی بتانا مشکل ہوں گے لیکن میں کومنٹس میں منچن کروں گا کچھ مقصود نمازیں ہیں کچھ مقصود دعائیں ہیں تو کوشش کریں کہ ان نمازوں کو ان دعاؤں کو شب قدر میں ضرور بجا لیں بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے صدقہ دینے کی تو کوشش کریں کہ صدقہ بھی اپنی طرف سے اپنے اہل و آیال کی طرف سے صدقہ نکالیں دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے لئے دعا کریں ہمارے لئے دعا کریں ملک پاکستان کے لئے دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ